اسلام علیکم ویئرز میں ہوں ڈاکٹر نگینہ اور آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے چاہ رہی ہوں بہت ہی ہوت ٹاپک جو دیکھ رہے ہیں جو کہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اس نے پوری دنیا کو پھلے پیٹ پہ لیا اور اس نے بہت سے گھروں سے انپارشنیٹی بہت سے جانے بھی گئیں بہت سے ہمارے قیمتی جانے ڈاکٹرز ایون نرسیز پیرا میڈیکل سٹاف انہوں نے بھی اس پینڈیمک میں اپنی جان گوا دی تو اب جو ہم آج کل دیکھ رہی ہیں پہلے تو کوویڈ نائنٹین کو پہلے ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا تو اس کی وجہ سے بہت سے بد احتیاطیاں ہوئیں جس کی وجہ سے بہت سے کیولیٹیز ہم نے دیکھنے کو ملی بہت سے گھروں سے بہت سے قیمتی جانے چلی گئیں تو اب الحمدللہ اس کی ویکسین اویلیبل ہے جو کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ایزلی اویلیبل ہے اور یہ گورنمنٹ کا بہت اچھا ایک اقدام تھا کہ اتنی جلدی ارینج ہو گئی اور اللہ کی طرف سے ایک موجزہ تھا کہ یہ ویکسین ایزلی اویلیبل ہوئی اور عام بندے کی پہنچ میں بھی تھی یہ یعنی گورنمنٹ ہاسپٹلز میں یہ اویلیبل تھی یعنی ہر بندہ اس کو لگوا سکتا ہے لیکن اس کے باوجود انفارشنیٹلی عوام نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور اب اس کے بارے میں جو ہے وہ ریومرز آنا سٹارٹ ہونے ہیں کہ یہ ویکسین ٹھیک نہیں ہے جو لگوائے گا اس کو انفارشنیٹی ہو جائے گی بچے پیدا نہیں کر سکتا یا اس کوئی باڈی پیرالائز ہو جائے گی یا یہ ایک دو سال بعد اس کی ڈیتھ ہو جائے گی تو میں آپ کو یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسے کہ باقی ویکسین آپ بچوں کو لگواتے ہیں بڑوں کو لگواتے ہیں اسی طرح کی یہ ویکسین ہے اور یہ جب باڈی میں انجیکٹ کریں گے تو یہ باڈی کے اندر انٹی باڈیز پیدا کریں گی جو کہ آپ کی قوتیں مدافق کو بڑھائیں گی نہ کہ کم کریں گے تو اس کی دو ڈوزز ہیں اور بلکل سیف ہیں اس کے لگوانے سے آپ کووڈ سے بس سکیں گے نہ کہیں گے کہ آپ موت کی طرف جا لیں اور وہ مریض جن کو کرونک پرابلمز ہیں جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے یا جن کو ڈائیبیٹیز شوگر کا پرابلم ہے یا مریض جن کے گردے فیل ہو چکے ہیں یا جن کے جگر کا پرابلم ہے یا جن کو ایڈز ہے ان میں بھی یہ ویکسین ریکمینڈڈ ہے اور یہ بلکل سیف ہے اپنے لوگ اس بیماری میں مقتلاہ ہیں میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ ویکسین ضرور لگوائیں اور کووڈ ہونے سے بھی تو اس کی کامپلیکیشنز ہیں تو اس بجائے کے اس وینٹی لیٹر پر جانے سے آپ یہ دو ڈوزز لگوائیں اور اس کے جو انٹی وڈیز پیدا ہوں گی وہ آپ کی امیونٹی کو قوت مدافت کو بڑھائیں گی انشاءاللہ ہماری سے بس سکیں گے تو میری عوام سے یہ ہی ریکویسٹ ہے کہ ان بیومرز پر کان نہ دھریں اور اس کے بارے میں ایسا مت سوچیں کہ اس سے جو ہے وہ کوئی کامپلیکیشنز ہوں گی اور جو زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کوئی بھی انسان یہ پر ڈکٹ نہیں کر سکتا کہ آپ کی ڈیتھ ایک سال بعد ہو جائے گی یا دو سال بعد ہو جائے گی کسی کو بھی اگلے ڈمھے کا نہیں پتا اس لئے بینگا مسلم پرستان اللہ اور ویکسینیٹ یور سیلف اور ویکسینیٹ یور فیملی تھنکی